بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نیربان ہے ہم نے کانٹنگ سیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو تب جو ہم نے گنتی گنی ایک آئیاں تھی اب ہم ٹینس کر رہے ہیں یہ سکسٹی نائن میں جمع کر ایک تو سیونٹی آتا ہے تو آج ہم جو نمبر سیکھیں گے وہ ٹین تین ون سیونٹی ٹو سیونٹی نائن سیکھیں گے آپ یہ دیکھیں ٹین بلوک Moses داس داس کے سات پائلز ہیں تو یہ ہمارے پاس ہیں سیونٹی سیونٹی ونس ہیں سیونٹی یونٹس ہیں یا ہم ان کو سیونٹنز اور زیرو ونس کہیں گے تو سیونٹی کو اس طرح سے لکھتے ہیں سیونٹی اس کو اردو میں ستر کہتے ہیں اور پھر ہے سیونٹنز میں اگر ایک ون اور جمع کریں گے وان وان تو یہ ہو جائے گا سیونٹی ون سیونٹی ون کو ایک ہتر کہتے ہیں اردو میں اور 7 کے ساتھ 71 اب 7 10s کے اندر جو ہے وہ 2 1s جمع کریں گے تو یہ ہو جائے گا 72 یعنی 70 ہے 7 10s plus 2 72 اس کو 72 کہتے ہیں اردو میں اسی طرح آپ 7 10s میں آپ 3 جمع کریں گے تو یہ ہو جائے گا 73 73 کو 73 کہتے ہیں اردو میں اسی طرح 74 جو ہے وہ ہمارا آ جائے گا 7 10s plus 4 74 اس کو 74 کہتے ہیں انگلیش میں اور پھر ہمارا ہے 75 7 10s میں 5 آپ ایڈ کر لیں تو یہ بن جائے گا 75 75 کو 75 70 کہتے ہیں اردو میں اسی طرح یہ ہمارا آ جائے گا 7 10s plus 6 is equal to 76 اور جو ہے اس کو اردو میں 76 کہتے ہیں 76 70 70 پلاس 7 1s آ جائے گا ہمارے پاس 77 اور اس کو اردو میں 77 کہتے ہیں اور 77 کو اس طرح سے ڈبل 7 کر کے لکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 78 7 10s plus 8 1s تو اس کو بولیں گے ہم 78 78 اردو میں بولتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا 7 10s plus 9 1s اس کو ہم بولیں گے 79 اور اردو میں بولیں گے 89 تو آپ دیکھیں کہ پھر وہی والی بات ہے کہ 7 10s کے لئے 70 ہوتا ہے اور پھر آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک آگے ریپیٹ کریں تو آپ 1 2 3 7 4 5 6 7 8 کے سپیلنگ یاد کر لیں آپ کے لئے انگلیش میں سپیلنگ یاد کرنا آسان ہوں گے تو جس طرح ہمارے نمبر بڑھتے جا رہے ہیں اس طرح ہم زیادہ نیکیاں کمانے کا بھی سوچتے ہیں اللہ دالہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرش کرو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اس میں سے سات بالی نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں سورہ بکرہ میں ہے اللہ کا وعدہ ہے اور سب سے سچا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے تو پیارے بچے ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اچھی باتیں اپنانے چاہیے کیونکہ اللہ ایک اچھائی کا بدلہ ایک سے سات سو گناہ تک دے سکتا ہے جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اللہ اتنا زیادہ جڑ دے گا اور ہر اچھا عمل صدقہ ہے وہ بے شک ماں باپ کی بات ماننا ہو ماں باپ کے اوپر پیار کی نظر ڈالنی ہو اپنے والدان کا حق پہچانے کی تاقید اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے سورہ لقمان میں کسی پیاسے کو پانی کھلانا ہو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو کسی کی مدد کرنا ہو کسی کے رستے سے کوئی پتھر اٹانا ہو یا کچھرا جو ہے وہ نیچے پڑاوا وہ ڈسٹ وین میں ٹھینکنا ہو تو اپنے بھائی کو مسکرا کے سلام کرنا ہو سلام میں پہل کرنا ہو کوئی بھی نیکی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں لکھی نہ جا رہی ہو اور بزرگ کے لیے دروازہ کھوڑنا کسی کی ٹیزیں نیچے گلنے ہیں ان کو پکڑا نا یہ سارے نیکی کے کام ہیں ٹوٹے و رشتوں کو جوڑنا دلنا چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر دربزر کریں کیونکہ اس کا عجر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے ایک سا یوٹیوب چینل آپ اس کو سبسکرائب کریں لائی کریں اور شیر کریں